آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں ارجو مندلی خان پنجاب میں واحد مرحلے اور اتر پردیش میں تیسرے مرحلے کے اسیمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم اپنے گروچ پر ہے کیونکہ کل اس کا آخری دن ہوگا سپریم کورٹ نے ہریانہ کے باشندوں کے لیے پرائیویٹ سیکٹر میں پچھتر فیصد کورٹے پر ہائی کورٹ کی طرف سے لگائی گئی آرزی روک کو مسترد کر دیا ہے شہری ہوابازی کی وزارت میں بھارت اور یوکرین کے درمیان ائر ببل بندوبست کے تحت بہت سی پروازوں پر آئید بندشیں ختم کر دی ہیں اور بھارت نے افغانستان کے حالات کے بارے میں خبردار کیا ہے جس کے وستی ایشیای خطے میں دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کورونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون اب بھی تشویش کا باعث ہے آپ سے اپیل ہے کہ چوکس رہیں دونوں ٹیکے لگوائیں اور پندرہ سے اٹھارہ سال تک کی عمر کے بچوں اور افراد کو بھی ٹیکہ لگوانے میں ان کی مدد کریں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں دوگس کی دوری برخرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے پنجاب میں واحد مرحلے اور اتر پردیش میں تیسرے مرحلے کی اسیمبلی انتخابات کیلئے چناؤ مہم اپنے عروض پر ہے کیونکہ کل اس کا آخری دن ہوگا اتر پردیش میں پہلے دو مرحلوں اور گوہ اور اترہ گھن میں واحد مرحلے کی انتخابات کے بعد اب تمام سیاسی جماعتوں کی توجہ انتخابات کے اگلے مرحلوں پر مرکوز ہو گئی ہے سیاسی جماعتوں نے اتر پردیش کے اگلے مرحلے اور منیپور کے دو مرحلوں والے چناؤ کیلئے اپنی انتخابی مہم تیز کر دی ہے سرکردہ رہنما پبلک ریلیوں میں مصروف ہیں اور گھر گھر جا کر ووٹ دینے کی اپیلیں کی جا رہی ہیں منیپور میں بھی ریاست کے مختلف علاقوں میں رہنما ووٹروں کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اتر پردیش میں تیسرے مرحلے میں اتوار کو سولہ زلوں کے انسٹھ اسیمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے اتوار کو ہی پنجاب میں واحد مرحلے کے انتخابات کے لیے ایک سو سترہ سیٹوں کے لیے پولنگ ہوگی اتر پردیش کے ساتھویں اور آخری مرحلے کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا آج آخری دن ہے مختلف سیاسی جماعتوں نے کانگریس کے عالی رہنماؤں کی موجودگی میں پنجاب کے وزیرعالہ چرنجیس سنگھ چننی کی جانب سے اتر پردیش اور بیہار کے عوام کے خلاف توہین آمیز بیان دینے پر جناب چننی کی نکتہ چینی کی ہے بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایوطی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جناب چننی نے انتخابی مہم کے دران بیہار اور اتر پردیش کے عوام کی توہین کی ہے دلی کے وزیرعالہ اور عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروین کیجیوال نے بھی اسے شرمناق قرار دیا ہے مرکزی وزیر قانون قرن رجیجو نے کانگریس پر پھوٹ ڈالو اور راج کرو کا الزام لگایا کانگریس کے ترجمان پابن کھیڑا نے وضاحت کی ہے کہ جناب چننی نے جو کچھ کہا تھا وہ عام آدمی پارٹی کے تناظر میں کہا تھا کیونکہ یہ پارٹی پنجاب کے باہر کے لوگوں کو تھوپنے کی کوشش کر رہی ہے پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے کنوینر بھگونت مان نے مورندہ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کے عوام کے پاس اپنے بچوں اور پنجاب کی قسمت بدلنے کا ایک موقع ہے انہوں نے ریاست کے عوام پر زور دیا کہ وہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بہتری لانے معافی اور بدنوانیوں کے خاتنے نوجوانوں کو روزگار مہیا کرانے اور کسانوں کے قرضے سے راحت دلانے کے لیے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیں سپریم کورٹ نے پرائیوٹ سیکٹر میں ہریانہ کے باشندوں کے لیے پچھتر فیصد کوٹے پر پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ کی طرف سے لگائے گئے حکم امتنا کو رد کر دیا ہے ہائی کورٹ نے اس مہینے کی تین تاریخ کو ہریانہ سرکار کے اس فیصلے پر عبوری طور پر روک لگا دی تھی سپریم کورٹ کے جسٹس ایل ناگیشور راؤ اور جسٹس پی سرید نرسمہ پر مشتمل بینچ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں حسن قبعہ میں نہیں جانا چاہتی کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ہائی کورٹ اس معاملے کو جلد از جلد بہت سے بہت چار ہفتوں میں جٹتائے سپریم کورٹ نے ہریانہ سرکار سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ آجرین کے خلاف کوئی زور زبرستی نہ کرے ہریانہ سرکار نے ہائی کورٹ کی جانب سے آرزی حکم امتنا کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا وزیر آزم درندر موڈی نے کہا ہے کہ آب و ہوا سے متعلق کامیاب اقتامات کے لیے مناسب مالی امداد کی ضرورت ہے اور اس کیلئے ترقی آفت ممالک کو مالی اور ٹکنلوجی تبدیلی پر وعدوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے جناب موڈی ویڈیو پیغام کی ذریعے کل شام تبانائی اور وسائل کے ادارے تیری عالمی پائیدار ترقی کی سربراہ کونفرنس میں افتتائی خدبہ پیش کر رہے تھے وزیر آزم نے کہا کہ بھارت کے عوام کی تبانائی کی ضرورتیں اگلے بیس سال میں تقریباً دو گناہ ہو جانے کی توقع ہے اگر ہم اس تبانائی کو نظر انداز کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے لاکھوں کی زندگیوں کو نظر انداز کیا ہے وزیر آزم نے کہا کہ انیس سو بہتر کی اس ٹاک ہوم کانفرنس کے بعد سے آب و ہوا کے معاملے کے بارے میں پچھلے پچاس سال کے بارے میں کافی کچھ کہا گیا ہے لیکن اس سلسلے میں بہت کم کام ہوا ہے انہوں نے کہا کہ لیکن بھارت نے عملی طور پر اس پر کام کیا ہے یہ خبریں آکاشوانی سے ناشر کی جا رہی ہیں شہری ہوابازی کی وزارت نے ائر ببل مہائدے کے تحت بھارت اور یوکرین کے درمیان پروازوں پر سے تعداد سے متعلق پابندی ہٹا لی ہے وزارت نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان چارٹر پروازوں کے ساتھ ساتھ کتنی بھی پروازیں چل سکتی ہیں اس نے کہا ہے کہ انڈین ائر لائنس کو متعلق کیا گیا ہے کہ وہ اپنی پروازوں کی تعداد میں اضافہ کرے کیونکہ مانگ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے شہری ہوابازی کی وزارت وزارت خارجہ کے ساتھ تالمیل سے یہ سہولت دے رہی ہے اتر پردیش میں کشی نگر زلے میں کل شام ایک علمناک حادثے میں گیارہ خواتین اور دو بچوں سمیت تیرہ افراد ہلاک ہو گئے یہ حادثہ نیبوہ نورنگیا گاؤں میں ہوا جہاں خواتین اور بچے بڑی تعداد میں شادی کی تقریب میں شرکت کر رہے تھے وہ سمنٹ کے ایک سلیب پر بیٹھے تھے جس سے ایک پرانے کوئے کو ڈھکا ہوا تھا یہ سلیب اچانک ٹوٹ گیا اور وہ کوئے میں جا گرے ڈی ایم ایس راجہ لنگم نے میڈیا کے افراد کو بتایا کہ سلیب کا ملبا کوئے میں گرے ہوئے خواتین اور بچوں پر گر گیا پولس جائے مقام پر پہنچ گئی تھی اور بچاؤ کاروائی دیر رات تک جاری تھی صدر جمہوریہ رامنات کووین اور نائب صدر ایم بنکی جنائیڈو نے اتر پردیش کے کشی نگر کے حادثے میں ہوئے جان نقصان پر غم کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم دن اندر موڈی نے بھی کشی نگر زلے میں ہوئے حادثے میں انسانی جانوں کے نقصان پر صدمے کا اظہار کیا ہے ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ مقابی انتظامیہ ہر ممکن امداد موہیہ کرانے میں مصروف ہے وزیر اعظم نے زخمیوں کی جلد سیحتیابی کی بھی دعا کی بھارت نے افغانستان سے متعلق واقعات کو لے کر خبر دیار کیا ہے جن کے وسط ایشیا خطے میں دورس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اقواہ متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندے ٹی ایس تریمورتی نے اقواہ متحدہ سلامتی کونسل کی توجہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد عالمی دہشت گردی اور منشیات کی سمگلنگ کے وڑت خطرات کی جانب مبزول کرائی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بدل اقواہ برادری کو وسط ایشیای ملکوں کی اس تشویش پر توجہ دینی چاہیے جس کا انہیں افغانستان کے حالات کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملک میں کووٹ سے بچاؤ کے لیے اب تک ایک سو چوہتر کروڑ چوبیس لاکھ سے زیادہ ٹی کے لگائے جا چکے ہیں وزارت سہت کا کہنا ہے کہ گزرشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران چونتیس لاکھ پچھتر ہزار سے زیادہ ٹی کے لگائے گئے وزارت کے مطابق پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر تیس ہزار ساتھ ستاون نئے معاملات کا پتہ چلا ہے صحتیابی کی شرح اس وقت 98.03 فیصد ہو گئی ہے صحت کی مرکزی وزارت نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیادہ انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ کووٹ کے نئے معاملات کے رجحان پر غور کرنے کے بعد کووٹ انیس کی صورتحال کا جائزہ لیں اور اضافی بندشوں میں رد و بدل کریں صحت کے مرکزی سیکریٹری راجیش بھوشن نے اس سلسلے میں سبھی ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کے آلہ منتظمین کو یہ خط لکھا ہے انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ اس وبا میں گدرشتہ مہینے کی 21 تاریخ سے لگتار کمی کا رجحان نظر آ رہا ہے جناب بھوشن نے اپنے خط میں اس طرف توجہ دلائی ہے کہ گدرشتہ ہفتے عوستن یومیاں معاملات 50,476 تھے جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ معاملات 27,409 ہو گئے مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ اب اضافی بندشوں کی وجہ سے لوگوں کی نقل و حرکت اور اقتصادی سرگرمیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے ڈلی یونیورسٹی انڈر گریجویٹ اور پوس گریجویٹ کیلئے آج سے دوبارہ کھل گئی ہے اس کے کالیجوں اور اداروں میں دو سال کے بعد پھر سے کلاسوں کا احتمام کیا جائے گا یونیورسٹی کو کبڑ 19 وبا کے پیش نظر مارش 2020 میں بند کر دیا گیا تھا اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر پنجاب میں واحد محلے اور اتر پردیش میں تیسر محلے کے اسیمبلی انتخابات کے لیے چناؤ مہم اپنے اروج پر ہے کیونکہ کل اس کا آخری دن ہوگا سپریم کورٹ نے ہریانہ کے باشندوں کے لیے پرائیوٹ سیکٹر میں 75 فیصد کورٹے پر ہائی کورٹ کی طرف سے لگائی گئی آرزی روک کو مسترد کر دیا ہے شہر حوابازی کی وزارت نے بھارت اور یکرین کے درمیان ائر ببل بندوبس کے تحت بہت سی پروازوں پر آئیت بندشیں ختم کر دی ہیں اور بھارت نے افغانستان کے حالات کے بارے میں خبردار کیا ہے جس کے وستی ایشیای خطے میں دورا سسرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا